دھنگر نانک دیو جی مہاراج دی اگمی بانی جب جی صاحب جس دی لڑی وار وچار آپ سرون کر رہے ہو دو رادیاں ایک مضمون ایسا ہے کہ صدگر نے اس سمبندج چار چار پوڑیاں اچارن کی دیاں پہلا اے نانک بھگتان صدا ویگاس سنیئے دوکھ پاپ کا ناس چار پوڑیاں اچار پوڑیاں ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کو ہے یہ بھی چار پوڑیاں پھر چار پوڑیاں نے قدرت کون کہا بھی چار وارے ناجامہ ایک وار جوتد بھاوے سائی بھلکار تو صدا سلامت نرنکار پھر چار پوڑیاں نے آدیس تسے آدیس آد انیل اناد انہت جگ جگ ایک ہوئیس لگدائے دھنگر نانک دیو جی مہاراج دی درشتیچ اے مزمون اتنے بنیادیسن ایک پوڑیچ نے بار بار چار پوڑیاں ذکر کیتے ہیں سنین دی پہلی پوڑیچ تے مہاراج فرمان کر دیں مول گلت اتنی کہ جو بھگت ہے اس دے اندر صدا وگاس ہے صدیوی کھیڑا ہے اور جس دے اندر صدیوی کھیڑا ہے وہی بھگت ہے جو کدی خوش ہے تے کدی غمگین ہے کدی چڑھ دی کلا چاہے کدی ڈھیندی کلا چاہے کدی جت دی خوشی منا رہے ہیں کدی ہار دا غم منا رہے ہیں کدی نفع دی خوشی منا رہے ہیں کدی نقصان دا غم منا رہے ہیں کدی عزت کر کے پھولیا نہیں سماندہ کدی بیشتی کر کے مرداجیاں ہو گیا ہے یہ بھگت نہیں ہے بھگت صدیوی وگاس دے چاہے ہیں نفع چاہے نقصان ہے عزت ہے چاہے بیشتی ہے خوشی ہے چاہے غمی ہے اس دے صدیوی وگاس دے چھ کھیڑے دے چھ فرق نہیں پیندا جگت دے صدیوی تے پھول بھی نہیں کھڑدا جو دن نو کھڑے ہے رات نو مر جا جاند ہے موسم دے چھ کھڑے ہے بے موسمی مر جا جاند ہے نانک بھگتان صدیوی وگاس جو بھگت ہے صدیوی کھیڑے چھ کارن کی یہ سنیئے دوکھ پاپ کا ناس ادھے دکھ ناس ہو گیا ادھے پاپ ناس ہو گیا دکھاں دا بی جسی پاپ پاپ دی وظاہت داس نکل کی تی میرے جس کرم تو کسے نو بھی چھوٹ پہنچے بس اوہی پاپ ہے اور پچھائی گئی چھوٹ پلٹ کے واپس سندھی ہے دتا ہو یا دکھ پلٹ کے واپس سندھ ہے ربی نظام ایشبرینیم کسے نو منک دکھ دے چکے ہیں تو اتنی گل سپشٹ ہے دکھ بھوگن لی تیار بھی ہو جائے ایرانی صوفی سندھ کہہ رہے ہیں یار را خود کردہ را علاج نیست جو توں کر چکے ہیں خدا علاج میرے کو نہیں ہے ایک کوئی علاج ہے بھوگن لی تیار ہو جائے یار را خود کردہ را علاج نیست کردنی خویش اور آمدنی بھیش جو توں کر چکے ہیں تیرے سامنے آوے گا دکھ دے چکے ہیں تیری چولی چھ دکھ واپس آئے گا کسے دی پاگل آئیے توں تیرے سر تے سلامت نہیں رہنے کسے دے رستے دا روڑا بنے ہیں تیرے رستے چھ بھی کنڈے ہی کنڈے ہیں ربی نیم اس بھگت دے اندر اتنا وگاس کیوں ہے کھیڑا کیوں ہے صدیوی خوشی کیوں ہے او دے پاپ مٹ گئے تے پاپ دے مٹ دے یا دکھ مٹ گئے پاپ دی چھاپ مٹ گئی ہر ایک دا بھلا مانگ دا ہے بھرا نہیں مانگ دا یتن کر کے بھلا کر دا ہے بھرا کر دا نہیں نہ بھرا سوچ دا ہے نہ بھرا کر دا ہے مٹ گئی یہ دھار نہ اندروں مندچوں ساری بھرائی نکل گئی تندچوں ساری بھری کرت نکل گئی ایسا کیوں سنی ہیں سنی ہیں دوکھ پاپ کا سنن کر کے پرماتمہ دا نام سنن کر کے ترک کھڑی ہوئے گی بڑا کیرتن سنے ہیں بڑی کتھا سنی ہیں بڑی بھانی سنی ہیں نہ پاپ مٹیا پاپ نہیں مٹیا کیونکہ دکھیں آ تو دکھ پیدا ہو رہے ہیں پاپ تو دکھ دا بیج پاپ ہے اور دکھ پھل ہے سکھ پھل ہے اگر دکھ سکھ پھل ہے تو پھر ضرور اس دا کوئی بیج ہے بینا بیج تم پھل کے تھے دکھ سکھ پھل ہے کرم بیج ہے ایک بیج منک زمین دیچ بوندہ ہے دھرتی دیچ بوندہ ہے دھرتی دا بویایا بیج ایسا بھی ہو سکدہ ہے میں بیج ہے کھا کوئی ہور رہے ہیں درخت میں لائے ہیں چھانت لے کوئی ہور بیٹھ ہے پودھے پھل کوئی ہور کھا رہے ہیں پر جیون دی درتی دیچ جو منو کرم دا بیج بوندہ ہے وہ آپ ہی کھانا بیندہ ہے آپ بیج آپے ہی کھا وہ دوجہ نہیں کھا سکتا میں بیج ہے میرا پتر وہ نہیں کھا سکتا اہی کارنے ساری دنیا دیچ دھن ودجا جا رہے ہیں دھرم کٹھ دا جا رہے ہیں پیو دا دھن پتر دا دھن ہو سکتا ہے پر پیو دا دھرم پتر دا دھرم نہیں ہو سکتا پتی دا دھن پتنی دا ہو سکتا ہے پر پتی دا جپیا یا نام تے نام دا رس پتنی دا نہیں ہو سکتا اس سمبندج میں کئی دفعہ آپ نل ذکر کیتا ہے اتحاسک تا تھوڑے سامنے رکھ دیا دھن گروہ رام دا سی مہاراج وقت دے ابتاری پرشنے گرنانک دیگت دی دے وارس انہاں دا وڈہ سیوزادہ پرثی چند ساری زندگی گروہ رام دا سی نال جھگڑ دا رہے ہیں پھر بعد دچ اپنے چھوٹے بیراتا گروہ ارجن دیو جی نال جھگڑ دا رہے ہیں پاہی گروہ دا سی نو مینا آکھنا پیا مینا ہویا پرثیا کر کر ٹیڑک برل چلایا اور جد بار بار جھگڑا کر دا سی گروہ رام دا سی مہاراج نال صدگر سمجھان دے سن نہیں سمجھے گروہ رام دا سی جیدہ ایک شبد بھی ہے کاہے پوت جھگرت ہو سنگ باپ جن کے جنے بڈیرے تم ہو تن سےوں جھگرت پاپ گروہ رام دا سی یہ تھی پاپ ہے تو کر دا ایک وقت دا اوطاری پرش اور ایک اسے ہی اوطار اپنے پتا نال جھگڑ دا ہے پتا دی دولت دھرم دی دولت وسیعت دیچ پتر نو نہیں دیتی جا سکتی اگر ایسا ہوں دا تے گروہ گدی تے گروہ نانک سری چند نو بٹھان دے لکمی داس نو بٹھان دے لینے نو بٹھان دی لوڑی نیس اپنی سنتان موجود سی تے لینے نو چڑن دی کی لوڑ سی گروہ امر دا سی مہاراج اپنے بچیاں نو بٹھا سک دے سن نہیں یہ بھی میں عرص کر دیں پرہلاد دھارم کہے ربی رسنل بھیجے ہویا اس دا ہردہ سواس سواس نام جپن والا اور گروہ گرن صاحب تو پچھو نام کمیں جپی ہے تو کبیر کہنے نے رام جپو جی ایسے ایسے دھرو پرہلاد جپیو ہر جیسے اے ستر اسی سال دے بڑھے رب دا نا انج جپ جی میں پنچ سال دے بچے پرہلاد نے جپی ہے دھرو نے جپی ہے کمال اس بچے تو پریر نہ لئی ہے اور پنچ سال دے بچے تو کبیر کہنے انج جپ جی میں دھرو نے جپی ہے اس طرح جپ جی میں پرہلاد نے جپی ہے پرہلاد دی بڑی کوشش یہ جو ربی رس میرے کولے میرے پیوکول بھی ہوئے تو پیوکول نہیں سی پیوہر ناکش دوشت پتر وقت دا سجن بھگت پتہ دوشت لیکن پتر بھگت ہے یہ او دولت ہے ونڈی نہیں جا سکتی پریر نہ دیتی جا سکتی اگر ونڈی بھی جا سکتی تو دنیا اچھ ایک کوئی اوطار دی لوڑ سی اتنے اوطاران دی لوڑ نہیں سی یہ محر کر دیں ایک کوئی اوطار نے جگت دی چھولی چھپا دینا سی تھی اگوں لوگ کی دوجیاں دی چھولی چھپا دینا نہیں اس سوہشتے ایک عالم کہند ہے ہزاروں خجر پیدا کر چکی ہے نسل آدم کی یہ سب تسلیم لیکن آدمی اب تک بھٹکتا ہے ہزاروں اوطار آ چکے نے لیکن منکھ تے اج بھی بھٹک رہے ہیں بندے دے پلے تے اج بھی دھرم کوئی نہیں آپ دی گیادلی ارز کراں واقعی جنہ کل ربی رس ہے اوہ سیکنیاں چھ ایک دو نہیں ہزاراں چھ ایک دو نہیں کروڑاں چھ ایک دو نہیں کوٹن میں نانکو نارائن جینچیت کوئی بہت وڈی گنتی نہیں ہے پرہلاد دھارمک ہے لیکن ربی رس اپنے پیونوں نہیں دے سکے اور پرہلاد اتنا وڈہ اگت ہے چار چار دن پیونے بکھا رکھے ہیں لیکنے بکھ دے چھ بھی نام جپدہ رہے ہیں لوگ کی پرے پیٹ نال بھی نہیں جپدے اوہ جیل دی تنگ تاریگ کوٹڑی دے چھ بھی پربودی گیت گاندہ رہے ہیں لوگ کی اپنے محلان دے چھ بھی نہیں گاندے اوہ ترہاں ترہاں دے تسیئے سہاردہ آیاوی پربودہ شکرانہ کردہ رہے ہیں ترہاں ترہاں دیاں سوغاتاں پراپت کر کے بھی لوگ کی شکرانہ نہیں کردے اوہ اس طرح دا بھگت عمر کی یہ پنچ سال تدی تے کبیر کہنے رام جپو جی ایسے ایسے دروپ رہے لاد جپیو ہر جیسے میران دھارمک ہے میران دا پتی چیتاؤڑ گردہ رانہ دھارمک نہیں ہے انہیں گھروں ہی کر دیتا سی جنہاں نے اتحاس نو پڑے ہیں انہاں نے کیا سی میں نو پت نہیں چاہی دی یہ سنتنی نہیں چاہی دی یہ سنتنی میرے پلے بند دیتی یہ ہر وقت گیت گاندی رہے ہیں دی یہ پرماتماد ہے یہ پتہ نی کیڑے لوگ دیاں گلنا کر دی رہے ہیں دی چیتاؤڑ گردے رانے دا میران بھائی نال تال میل نہیں بیٹھے ہیں اور میران ہر وقت پرارتھنا کر دی سی یہ پربو اتنا راستو میری چھولی چھپا دیتا ہے دلدل کے پہندہ ہے تھوڑا جیاں میرے پتی نو بھی دے دے پرارتھنا بھی کر دی سی پر نہیں اس پتہ ہی نہیں دے گھروں کر دیتا پہلے مارن دی کوشش کیتی جان تو زہر دا پیالا دیتا پی گئی نہیں مری سپ بیجے ہیں ڈنگ مارن واسطے میں ڈنگ نہیں مارے ہیں پھر گھروں کر دیتی راجستان دے جنگلان دے بھٹک دی رہے کیونکہ کوئی شہر دے چھ نہیں وڑن دیندہ سی مندر دے چھ داخل نہیں آن دیندہ سی درختان تلے بیٹھ کے اک تارہ وجہ کے پربودے گیت گاں دی رہی جنا جنا درختان دے تھلے اس نے گیت گایا آج راجستان دے انہا راجے ماراجیاں تی جاگرداران ہیں سونے دے مندر کھڑے کی تیلیں سارا ماربل لائے سونے دے کلس لائے نے میرہ دارمک سی اس دا پتی دارمک نہیں سی تر لوچن دھارمک سی او دی پتنی دھارمک نہیں سی ایک شبت لوچن نے اپنی پتنی دے پرتی اچارن کی تھا تر لوچن امرت ویلے اٹھ کے پرماتمہ دے گناہ دا اچارن کردائے پر اے بھی امرت ویلے نال اٹھ کے گالائیں کردی ہے رب نو ایک پرماتمہ دی صفت و سلا کردائے ایک پرماتمہ دی نندہ کردی شبت ہے اے گوار اے نا سمجھ ایک ہی کردی ہے امرت ویلے صفت و سلا دا وقت نندہ کردی ہے نارائن نندس کائب اولی گواری دکرت شکرت تھارو کرمری دکھی بہت سی تن کر کے ایک روگی سی تھی ادکڑ امر ہوگی سی اولاد بھی نہیں سی بچہ بھی نہیں سی تو کھندی سی اس نارائن نے کی دیتا ہے سانو اے دے گیت گئی ہے روگ دیتا ہے روگی تن دیتا ہے تے بے اولاد اولاد کوئی نہیں کی لوڑے دی صفت و سلا کرن دی تے لوچن سمجھان دنے دکرت شکرت تھارو کرمری دکھ سکتے تیرے کرماں دفاتا ہے دکھ سکتے پھل ہے تے جی پھل ہے تے اس دا بیج ہے اس دا بیج ہے تیرے کرم تے پہلے ہی تُو دکھ بھوگ رہی ہے تے پھر او بیج بھو رہی ہے جس تو اور دکھ پیدا ہوئے سمجھان دے نے تے لوچن اپنی پتنی نے سارا شبد اپنی پتنی دے پرتی اچارن کیتا ہے لیکن پتنی بھی آخرت لوچن دی سی کہن لگی جس دی بندگی کرن نال جس دے گنگائن کرن نال کیتے کرم مٹی نہیں سکدے تو پھر گنگائن کرن دا مطلب کیے سفت و سلا کرم دا مطلب کیے بڑیاں دلیلہ دیتیاں تے لوچن کیتا کرم نہیں مٹتا کرت کرم نہیں مٹتا اور پھر اس شبدیاں خیرلیاں پنگتیاں چونکہ اس وقت پر کرن نہیں ہے میرا پور بلو کرت کرم نہیں مٹتے ری گھر گین نہیں مٹتا پور بلو کرت کرم نہیں مٹتے ری گھر گین تاں چے مو جاپیا لے رام چے نامنگے سواستے میں پربودہ نام جپدا کرم تے مٹنے ہی نہیں پرت لوچن دی پتنی آخرت لوچن دی تیجے مٹنے ہی نہیں تے رام جپن دا مطلب مٹنے ہی نہیں تے پربودی بندگی دا مطلب ہے پربودی بندگی منوکھ دی سرتنو منوکھ دے دھیاننو اتنا اچھا کر دیں دی دکھ سکھ اس دے پیران دے تھلنو لگ جاندے نہیں تے اکثر منوکھانو کدھرے سکھ ہیلا کے رکھ دیں دن کدھرے دکھ ہیلا کے رکھ دیں دے کوئی سکھ کر کے آیاش تے بدماش ہنکاری ہو گیا ہے کوئی دکھ کر کے بے چین تے بے آل ہو گیا ہے رستے دا روڑا بن گیا کدھرے سکھ رستے دا روڑا بن گیا کدھرے دکھ کوئی دکھان دے روڑے نو نہیں ہٹا سکیا کوئی سکھان دے روڑے نو نہیں رک گیا نے پر او منک کسوٹی تے پورا اتر گیا روڑیاں دے اپنوں لنگ آیا ہے ہن روڑے تے کوئی گل نہیں اسی رکنا نہیں ہے دکھ تے کوئی گل نہیں نہ سکھ نے ہلایا نہ دکھ نے ہلایا دھن گروہ تیک بہادر سیب جی مہارائی دے بول جو نر دکھ میں دکھ نہیں مانے دکھ تے آیا ہے پر ہن دکھ من نو نہیں چھوندہ اگر تن نو چھو بھی گیا تو ٹھیک ہے ہن اس دکھ دے پرتی من دیچ شوک نہیں پیدا دا چنتہ نہیں پیدا دکھ نہیں پیدا کوئی باروں اوکڑ آ گئی ہے کوئی گل نہیں کوئی تن دے چھو روگ پیدا ہو گیا کوئی گل نہیں جو نر دکھ میں دکھ نہیں مانے سکھ سنے اور بھینے جانکے تے سکھ نال کوئی تنی ہن پکڑ بھی نہیں رہ گے کوئی بہتی پکڑ بھی نہیں رہ گے نہیں تے اکثر منوکدی زندگی انجبتیتوں دیئے دکھ سکھ کرتے جنم پھن موہا دکھ دے چھروندہ رہا سکھ دے چھہسدہ رہا آخر مر گیا یہی منوکدی زندگی ہو رکی ہے میں نے ایک چھوٹی جائیں گاتھا یاد آئی ہے ایران دے شہن شاہ نے کدھرے فردوسی نکیا میں سارے سنساردیاں اتحاسک گھٹناوانو جاننا چاہنا سارے سنسار ہر ملک ہر قوم دچ جو اتحاسک واقع ہوئے ہیں جو قابل دی دو من قابل شنی دو من او میں جاننا چاہنا تو سنساردیاں ساریاں اے مہان گھٹناوان لکھتی روب دچ میری سامنے لیا فردوسی شائر سے اور آپ دی گیا تھا لی ارس کران دھن گرو گوبن سنگ جی مہاراج بھی فردوسی نو سنمان دین دینے زفر نامہ لکھے ہے اورنگ زیبنوں جتدی جو چٹھی لکھی ہے زفر نامہ دا مطلب جتدیاں چٹھییاں او دچ دھن گرو گوبن سنگ جی مہاراج کہنے چے خوش گفت فردوسی خوشتر زبان کہ زودی باودکار آہر مانا اورنگ زیب چل تو میری گلنی مننی سیتنا سی کسے ہور سنت مہا پرشدی گلنی مننی سیتنا سی کم سے کم تیرا دینی بھیرا اسلام نو منن والا فردوسی او دی گلنی من لیندہ کتنا سونا اس نے لکھے ہے دھن گرو گوبن سنگ جی مہاراج چے خوش گفت فردوسی خوشتر زبان کتنا اس نے چنگا لکھے ہے کتنے چنگے بول اس نے بولے کتنا مہان درس دیتا ہے اس نے جگت نوان کہ زودی باودکار آہر مانا جلد بازی کرنا شیطانان دا کم ہوند ہے جلد بازی دیج دھیان گیرا نہیں جاندہ تو اتنا جلد باز منکھ ہیں اسی جلد بازی تو اپنے پیونو جیلے چپایا اسی جلد بازی تو اپنے تنیں بیرا قتل کی تے اسے جلد بازی دیچ آکے تو اپنی وڈی بہنڈ جہاں آرانو گتوں ترو کے جیل دے چپایا وہ دارے دا پاکھ لیندی سی پیو دا پاکھ لیندی سی آورنگ زیب دی مخالفت کر دی سی اور مو دیتے آورنگ زیبنو ادھوں گالان کرنے لگ پی جتو پتا چلیا کہ آورنگ زیبنے دارے نو بھی قتل کر دیتا ہے دارہ فقیر طویت بندہ سی دانی سبادہ بھی سی تے گیانی بھی سی شاعر طویت بھی سی اس نو بھی قتل کر دیتا تی جت جہاں آرہا گالان کرنے لگی آورنگ زیبنو چاڑن لگی گتوں ترو کے اس نو بھی بند کی تا سات سال جیل دے چلی ہے مریوی جیل دے چلی مہارج کے اندھنے گروہ عبن سنگ جی کم سے کم تو فردوسی دی گل من لیندہ جلد بازی تے شیطانہ دا کام ہوندہ تیرے ہر کم دے تے شیطانیت دی مور لگی کیونکہ تُو جلد بازی کیتی ہے گہرائی نل سوچی ہے ہی نہیں کسے گل دی جو ہے تہ دے جو ہے تُو گیا ہی نہیں گہرائی دے جو ہے تُو گیا ہی نہیں اس نو سمجھن دی تُو کوشش ہی نہیں کی تیچے خوش گفت فردوسی خوشتر زبان کی زودی بود کار آہر مانا آفدی بیاتلی ارز کرا دکھ سکھ کسوٹی ہے کوئی دکھتے پورا نہیں اتردہ کوئی سکھتے پورا نہیں اتردہ بُتھیرے آنو سکھ نے روک کے رکھے ہویا ہے بُتھیرے آنو دکھ نے روک کے رکھے ہویا ہے کوئی اتنا سکھے آرہا ہے اتنا سکھے آرہا ہے امرت بیلے اٹھ کے نتنے واہ گروہ منتر نہیں جب سکتا کوئی دکھ کر کے اتنا بیچین ہے اتنا بیچین ہے نہیں جب کر سکتا کوئی اتنا سکھے آرہا ہے اتنا سکھے آرہا ہے تھیٹر کلب جوے خانے شراب خانے دے دروازیاں دے اسنو پتا ہے گردوارے دا تی رستے پل گے درم مندر دا تی رستے پل گے اور کوئی اتنا دکھے آرہا ہے اتنا دکھی ہے اتنا بیچین ہو گیا اتنا پریشان ہو گیا ہے گردوارے آنو اس دا جی نہیں کر دا دکھ اسنو آنی نہیں دیندہ کوئی دکھ دی کسوٹی تے پورا نہیں اتر دا کوئی سکھ دی کسوٹی تے پورا نہیں اکتر دا اور پرماتمہ دی اور کوئی کسوٹی نہیں ہے یہی کسوٹی ہے کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوہ ہوئے رام دی کسوٹی کی ہے دکھ سکھ کوئی دکھتے پورا نہیں اتر دا کوئی سکھتے پورا نہیں اتر دا کسے دا سکھے صدق دکھان دے اتھا جل دچ ڈوب کے رہ جاندہ ہے گھر کو جاندہ ہے وہ دی سکھی گھر کو گئی وہ دا نتنیم ڈوب گیا ہے وہ دی ریت بیت ڈوب گئی سب کوئی ڈوب گیا ہے اور کوئی سکھان دچ غرق ہو کے رہ جاندہ ہے گھر دی مور ڈوب گئی گھر دی ریت بیت ڈوب گئی نتنیم ڈوب گیا ہے عمر طویلہ ڈوب گیا ست سنگ ڈوب گیا گربانی دا پاٹ ڈوب گیا سب کچھ ڈوب گیا ہے کسے دا سکھ دچ ڈوب گیا ہے کسے دا دکھ دچ مہاراج گرونانک دیو جی تے کہیں دے نے مہتے دیکھنا ہم دیکھا تے ڈوب گئی سب ڈوب گئی پیدا سب غرق ہو رہے پیدا کسے نو سکھنے غرق کر کے رکھ دیتا ہے کسے نو دکھنے غرق کر کے رکھ دیتا ہے دکھ سکھ کرت جنم پھنم ہوا کدھی دکھی کدھی سکھی کدھی سکھی کدھی دکھی آخر مر گیا پھر دوسی نو کہا توں ہوں سارے سنسار دا اتحاس لکھ انہیں آخر جہاں پناہ کم سے کم چھ مہینے تے چاہی دیں تُسھی سارے سنسار دا اتحاس کہیں دے ہو ایران دے جو تواریخی گھٹناوان جے انہاں بھی میں سنگ رہ کران لکھتی روپ دیاں تے کافی سما لگ گئے گا پھر ساری دنیا سارا جہان ساری زمین دیتے جن نے ملک نے تے تواریخی حالات تُسھی جاننا چاہدے ہو کم سے کم چھ مہینے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چھ مہینے میں اڈیک کران گا تُسارے سنسار دیا اتحاس گھٹناوانو لکھ کے لے ہوئے گا اور میں سنو پڑھاں گا جگہ دیچ اج تک کی کچھ ہویا ہے چھ مہینے بعد دس سینچیاں دس پوتھیاں دے روپ اچ پھر دوسی نے بادشاہ دے اگویں پوتھیاں رکھ دیتی ہیں جہاں پناہ تُسھی کیا سی سنسار دا اتحاس اپنی طرفوں کوشش کیتی ہے جو مکھ مکھ حادثے ہوئے نے جو مکھ مکھ اپ لبدیاں ہوئے نے وقت وقت دیشاں دیچ میں کلم بند کرنے دی کوشش کیتی ہے پڑھو تھبہ پوتھیاں دا دیکھ کے کہے لگا ہے تُو نیرہ میں نو ویلہ ہی سمجھ لیا اے پڑھ دا رہا چھوٹا کر کے لے شارٹ کر اے نا اتنا میرے کل سما کے تھے اتنا میرے کل وقت کے تھے تو اس دا چھوٹا روک بنا اتحاس کہنے دے پیچارے نو چار مینے پھر لگے دس پوتھیاں نو چار پوتھیاں دی شکل دین دیچ وڈے وڈے حادثات اس نے رین دیتے وڈے وڈے اپ لبدیاں جو وکھ وکھ دیشاں چھوئیاں اوتے رین دیتے ہیں باقی کٹ دیتے ہیں چار سینچیاں جگہ اگوں رکھیں ہیں بادشاہ کہنے لگا آجے بھی زیادہ ہے میرے کل وقت رہیں گے میں بہت مصروف میں بہت مصروف شاعر اپنی طبیعت نہ لکھ دا رہا ہے شین شادی اپنی طبیعت اسنو چھوٹا کر بھامے فردوسی نے اس دن آکھے آ جہاں پناہ جو میں لکھ چکے آ انو چھوٹا کرنے دیچ کم سے کم چار گناہ محنت ہور لگے گی دو دنوں لسی بنا دیاں دیر نہیں لگ دی پانی پائی جاؤ دو دنوں کھویا بنا دیاں دیر لگے گی دو دنوں گھو بنا دیاں وقت لگے گا ٹھیک ہے اور میں چھوٹا کر دا ایک کتاب دی شکل دیچ لیا ہے صرف ایک کوئی کتاب بادشاہ نے کہا نہیں اس تو بھی چھوٹا یہ بھی پانچ سو صفیہ دی تو پوتھی لے کے آگے ہیں میں نہیں پڑ سکتا اتنا نہیں ہے سما میرے کھو بچارہ چھوٹا کرنے لگا اور شہنشاہ دے صبحو دا بھی اسنو پتا سی شاہر سی فقیر سی پر اس دے صبحو نو جانو دا سی آج جد محلان دیچ داخل ہویا ہے تے بادشاہ بسترے مرگ دے پہ آیا ہے آخری دمہ تھے دم توڑ رہے ہی سی شاہی طبیب گول بیٹھے پھر دوسی آیا ہے کہنے دے شہنشاہ میں سنسار دا اتیاس لکھ کے لے آیا بہت چھوٹے روپیٹھ بہت چھوٹے روپیٹھ کتھے کتاب اس نے انجھہت کی تاگوں کہنے دے نہیں کتاب دی لوڑنے میں صرف ایک لمحے دیچ سنا سکنا تھا ایک لمحے دیچ بھاؤ ایک منٹ دیچ اتنا ہی اتیاس ہے تو یہ بادشاہ کہنے دا ہے میرا آخری دم ٹوٹ جائے سنا دے چھتی سنا کی اتیاس ہے شہنشاہ اتیاس ہے یہ منکھ جم دے نے کدھی دکھی ہوں دے نے کدھی سکھی ہوں دے نے اخیر دیچ اس طرح دم توڑ جائیں دے نے جی میں تو توڑ رہے ہیں بس اے اتیاس ہے اور کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں دکھ سکھ کرت جنم فنم ہوا چرن سرن گر آسرم دے یا مہراج کے دن کدھی دکھ کدھی سکھ تے مر گئے کدھی دکھ نے اتنا بحال کر دیتا زبان تے واہ گروہ نہیں آیا کدھی سکھ نے اتنا سکھیارہ کر دیتا آل سی کر دیتا امرتویلا کھو گیا نتنیم کھو گیا جب تب کھو گیا اخیر نو مر گیا دکھ سکھ کرت جنم فنم ہوا ہر منکدی اے ہی داستہ ہیں اس کتھا تو علاوہ اور کی کتھا ہے کوئی دکھ کر کے رکے آیا ہے کوئی سکھ کر کے رکے آیا ہے دھنگر نانک دیف جی مہراج کے دن اگر کوئی پرماتمہ دا نام سنے سکھ اسنو ڈوبے گا نہیں روڑا نہیں بنے گا جنک لئی روڑا نہیں بنے گا مہراجہ رنجیس سنگھ لئی روڑا نہیں بنے گا راج میں راج جوگ میں جوگی تیجو باروں راجہ سی تی اندروں جڑے ہویا جوگی سی بھائی گرداز جیسی آتما نو بھی کہنا پیا بھگت وڈا راجہ جنک ہے گرمکھمایا وچ اداسی راج سنگھا سنے سونے دے محلانے ترہ ترہ دے پکوانا نے دھن دولت نے پروار نے راج ستا نے اسنو روکیا نہیں یہ بھجن بندگی کر دا رہے ہیں ویاس جیسا رشی اپنے بچے سکھدیو نو کہند ہے جی تو گیان لینہ ہے کسے کولوں تو جنک کول لے سکھدیو کہند ہے میں تیاغی او گرستی میں فکیر سنے آسی اور راجہ میں جھگی دے چھ رہ کے بھکشا کھان والا او ترہ ترہ دے پکوان کھان والا میں صرف ایک کپین دے چھ رہن والا ننگا او ترہ ترہ دے قیمتی بستر پہنن والا میں زمین دیتے لیٹن والا او سونے دے سنگا سنتے بیٹھن والا اس کل میں جا کے گیان لما اس کل میں جا کے سکھشا لما میں سنیاسی اور گرستی پتہ بھیاس نے کی آکھ ہے سکھدیو اور گرستی ہوندے آیاں بھی سنیاسی ہے تو سنیاسی ہوندے آیاں بھی گرستی ہے تو تیاغی ہوندے آیاں بھی تیاغی نہیں ہے او گرین کردہ آیاں بھی تیاغی ہے دھنگر نانک دیو جی مہراجی کہنے بن ہون تیاغ کہاں کو تیاغی بن بیراغ کہاں کو بیراغی پروار دا تیاغ تیاغ نہیں ہے دھن دا تیاغ تیاغ نہیں ہے بستران دا تیاغ تیاغ نہیں ہے ہنکار دا تیاغ تیاغ ہے ہنکار دا تیاغ نرنکار پرگٹ ہو جانتا ہے میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں اگر آخری سیما تی آ جائے تو تم پرگٹ ہو جانتا ہے پرماتما پرگٹ ہو جانتا ہے جنک اس طرح جی رہے ہیں تیرے کل ہنکار ہے اس دے کل بھی نمرتا تینو گیانو تھو لینا پھائے مہاراجی تے سکھ جگت دچ بڑے ہوئے ہیں پر جیندی تے برسی آجوی سکھ جگت مہاراجہ رنجیس سنگھ دی بنا دا ہے اس نے اپنے خزانے آن دے دروازے کھولے گردوارے بنا لئی اور آپ دی گیاتلی عرص کنا کدھرے ویتکرے والا بادشاہ کوئی ناکھے تو مندر تے مسجدہ بھی اسی پیسے نال بنیا جمع دارگونات مندر مہاراجہ رنجیس سنگھ دی دین وشونات کاشی مندر دا سونے دا کلس اک من سونا مہاراجہ رنجیس سنگھ دی دین قرآن شریف دا پہلا ٹی کا لکھن دا سارا معافضہ مہاراجہ رنجیس سنگھ دی دین تمام اتیاسک استانانال جگیر لانی اور انہاں نو اسارنا بنانا مہاراجہ رنجیس سنگھ دی میند جتھے باقی سکھ راجے ہیں اپنی سکھینوں نہ بچا سکے اُتھے اے راجہ سکھی دی خاطر اپنا راج پاٹھ بھی تیاک کر کے چلا گیا ہے انجی کہلو سب کچھ قربان نہیں کی تا اس سوستے سکھ جگت اسے دی جہنتی بنا دا ہے اسے دی جو ہے برسی بنا دا ہے اے راجہ ہوندے آیاوی سنیاسی ہے اکثر سنیاسی سنیاسی ہوندے آیاوی راجے ہوندے نے خیر مختصر جو ہے مرز کرا جو پرماتماندہ نام سن دا ہے دکھ مٹ جان دے نے سکھ مٹ جان دے نے باؤ دکھ سکھ روک دے نے کیونکہ پاپ مٹ جان دے پر ایک ایسی سوغات ہے اگر کسے نو پراپت ہو گئی ہے ہاتھ نال چک کے کسے نو نہیں دے سکتا پریر نہ دے سکتا ہے سکھ شا دکھ شا دے سکتا ہے سکھ شا دے دے کے اوطاری پرش تھک بھی گئے نے پگت تھک بھی گئے نے فرید بھی کہن دے نے میں تھک گیا کوکیں دیاں چانگیں دیاں مطی دیں دیاں نت فریدہ جو شیطان منعیاں سیکت پھیرن چت جنا دے مند تے شیطان دا اتناوں پر بہاو پہ گیا ہے اتناوں پر بہاو پہ گیا ہے اسے دے زیر اثر جی رہنے وہ میری گل کے تھے مندے نے میں تھک گیاں کہے 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 فرید مط دیں دیاں دیں دیاں تھک گیاں سمجھان دیاں سمجھان دیاں تھک گیاں نہیں مندے لوگ کی یہ منکتہ پتہ نہیں کتنے اوتار کتنے سند کتنے بھگت انہاں وہ اپنے مقصد دیچ اسفل کر چکی ہے اسفل نہیں کرنا دیتا یہ بھی میریز کر دیاں بڑی کوشش سی محمد صاحب دی اسلام پھیلے ساری دنیا اسلام دا مطلب امن سلام دی انہاں دا مطلب انہاں سی مسلماناں دے ہور ارث ہور بھاؤ کڑ کے سوائے خون خرابے تو اور کسے نو بھی جنم نہیں دیتا آپس دیچ بھی لڑ رہے ہیں شیعان سننی فساد ہو جائیں دے ہیں میں نو یاد آئی ایک گل پٹنا صاحب تخت دیتے ایک لیڈر کے ابولے ہمارے دیش کی سمجھ سے آئیں بہت ہیں کیوں یہاں بھن بھن بھاش آئیں ہیں بھن بھن دھرم ہیں بھن بھن ورن ہیں تو یہاں کی سمجھ سے آئیں اور ملکوں سے ادھک ہیں یہ جو کہیں لگا کسے ملک دیچ ایک کوئی دھرم ہے ایک کوئی بھاش ہے ایک کوئی ورن ہے وہ دی سمجھ سے آئے تھوڑی ہے سمجھ سے آئے تھے یہ تھے مذہب ایک نہیں ہے یہ تھے بھاشا ایک نہیں ہے یہ تھے بھیک ایک نہیں ہے یہ تھے نسلوی ایک نہیں ہے اس کیسے سے باقی ملکان آلوں سڑے ہندوستان دیاں سمسیاں وہاں زیادہ آنے اُتِ لیکسر دے کے چلا گیا میں اندری جذبے لے کے بیٹھاو یاسی میں کہ سن کے جاوے گلد کہہ رہے ہیں کم سے کم ستر ایسی ہزار منک سن رہے ہیں اِنہ ایک اٹھ ہے پرام سارا ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں میں نو پھر اُتھے کہنا پی سارے عرب دیشان دی باشا اک کو ہے عربی بول دینے سارے ہاں دا دھرم بھی اک کو ہے مسلمان نے سارے ہاں دا دھرم گرند بھی اک کو ہے قرآن شریف سارے ہاں دا عشت بھی اک کو ہے محمد صاحب تِس سارے ایک دوجہ دے خون دے پیاسے ایک ملک دوجہ دے خون دے پیاسے عراق تِ کوئت دی جنگ تے ہونے ہی ساری دنیا نے دیکھی پڑوس دومیں عربی عربی بول دینے مسلمان نے قرآن شریف پڑھ دینے نماز پڑھ دینے محمد صاحب نو جو ہے مندے نے جارڈن دی لیبیا نالنی بندی لیبیا دی عراق نالنی بندی عراق دی کوئت نالنی بندی تُس ہی اس طرح سٹڈی کرو اس سارے ایک دوجہ دے خون دے پیاسے عراق ایران دی جنگ تے نو سال رہی ہے گلوکھری تھوڑی یہ بھاشا ایک نہیں ہے ایرانی فارسی بول دیں عراقی عربی بول دیں باقی تے سب کچھ ایک ہے مذہب ایک ہے دھرم گرند ایک ہوئے اسٹ ایک ہے او نماز پڑھ دیں او نماز پڑھ دیں ایک دوجہ دے خون دے پیاسے جتھے سوارف ٹکرا جان مذہب ایک بھی ہوئے تاوی منک ایک نہیں ہو سکتا آخر سکھ بھی سکھنا لڑ دیں اور کی ہے ہندو بھی ہندو آنا لڑ دیں جتھے سوارف ٹکرا جائے او تھے بھاشا بھی ایک نہیں ہون دے گی ہندی بولن والے بھی آپس اچھ لڑ دیں پنجابی بولن والے بھی لڑ دیں اربی بولن والے بھی لڑ دیں جتھے سوارف ٹکرا جائے پامے دیش بھی ایک ہوئے تاں بھی لڑائی ہوئے ایک دیش بھی ایک نہیں ہون دیں دا ایک بھاشا بھی ایک نہیں ہون دیں دی ایک مذہب بھی ایک نہیں ہون دیں دا ایک عشت بھی ایک نہیں ہون دیں دا سارے مسلمانوں دا عشت محمد لیکن بہتر فرقے بنے ہوئے نے اور بہتران دے چاہے ہیں جی کہلو بہتر ہزار بنے ہوئے نے جتھے جتھے سوارت ٹکران دائے خون خراب دائے بڑے پربل خون خراب دائے نہ بھاشا ایک خون دین دیئے نہ ملک ایک خون دین دائے نہ مذہب ایک خون دین دائے نہ عشت ایک خون دین دائے ہاں کدھرے من ایک نال جڑ جائے پھر ساری کائنات ایک دکھائی دین دیئے پھر منوک دل دی گیرائیتوں اس پرماتما کو لو منگ دائے نانک نام چڑ دی کلا تیرے بھانے سربدہ بڑا ہے پربل ساریاں دی جھولی جسکھپا سب نو شانتی دے ساریاں نو انند دے ہر ایک دے رستے دے روڑے دور ہون ہر ایک امن سلامتی نال روے ساری دنیا امن سلامتی نال روے کیا محمد صاحب نو سفلتا ملی کتا ہی نہیں مریادہ دیچ ہی سارے لو کی روڑن کیا یہ سفلتا رامنو ملی مریادہ پرشوتم شری رام کیا جیون مریادہ دیچ ہے پارت واسیاں دی مریادہ دیچ نہیں ساری دنیا دیتے گا لی چھڑو دھنگر گوہبین سنگ جی مہاراج کے نن سب کچھ ہو گیا کیا ہو گیا اس منوکتہ نے اس بندے نے پتہ نہیں کتنے کتنے اوتاران وہ اپنے مقصد دے سفل نہیں آنے دیتا منوکھ دیئے طرز زندگی منوکھ اس ڈھنگنال جی رہے ہیں دوسری ساری دنیا جو دھن ودہ جا رہے ہیں ایک پتی اپنا دھن پتنی نو دے سگدہ ہے ایک پتہ پتھر نو دے سگدہ ہے دادہ پوتھرے نو دے سگدہ ہے پھر آ پھر آ نو دے سگدہ ہے دھرم ربی رس میں نو ملے ہمیں کسے نو دے نہیں سگدہ دو جے نو ملے ہمیں نو نہیں دے سگدہ یہ تھی ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے اگلیاں پاؤڑیاں جی صدگر کھول دین کے جڑا جان دے سو جان دے وہ جڑا نہیں سگدہ جڑا مان دے سو مان دے وہ دوجہ نو دے نہیں سگدہ یہ ایسی دولت ہے خود کمانی پہن دی ہے یہ ایسی دوائی ہے کھانی بھی آپ پہن دی ہے بنانی بھی آپ پہن دی ہے بزاروں نے مل دی اس واسطے سنی ہیں جو سن دے ہیں مہاراج کہن دے پاپ ناس ہو جان دے جد پاپ ناس ہو جان دے دکھ ناس ہو جان دے دکھ ناس ہو گئے پاپ ناس ہو گئے اس تو مراد اے نہیں کہ دکھ سو کو سنو آمدے نہیں آمدے نہیں آمدے نہیں عام بندیانانو زیاد آمدے نہیں موسیقی